بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماریا چوٹری ناظرین بہت دنوں سے ایک ٹاپک زیرے بحث ہے آئی ایم ایف کیا آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ دے گا اب اس کا جواب مل گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے اس بات پر غور شروع کر دیا ہے بہت ساری منتوں کے بعد بہت ساری جد و جہد کے بعد تین ملاقاتوں کے بعد وزیراعظم صاحب کی تین ملاقاتوں کے بعد آئی ایم ایف نے اس بارے میں کہا ہے کہ بارہ جولائی کو حتمی فیصلہ دیا جائے گا کہ ہم آپ کو قرضہ دے رہے ہیں اور یہ جو قرضہ یہ نو مہینے کے لیے ہوگا لیکن ہماری اپنی شرائط ہیں کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ وہ شرائط بہت سخت ہیں اور جو پاکستان کی معیشت ہے اس پر کافی زیادہ بیڈ امپیکٹ ہوگا کچھ لوگ بہت خوش ہیں کہ چلو قرضہ تو مل رہا ہے اور حکومت اس ساری بات کا سہرہ اپنے سر لیتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے یہ قرضہ آئی ایم ایف سے ہم لے رہے ہیں لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ جس طرح وزیراعظم صاحب نے بھی کہا کہ یہ مستقل حل نہیں ہے یہ ایک ٹیمپریری سولیشن ہے کہ ابھی ہم جس طرح کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت آئی سی او میں چلی گئی ہے تو وینٹی لیٹر پہ چلی گئی ہے تو اب بس وینٹی لیٹر ہٹا ہے لیکن بہتری کوئی نہیں آئی اپنے پیروں پر آج بھی نہیں کھڑی ہوئی کیا آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستانی معیشت اس قابل ہو جائے گی کہ ہم اپنے ملک کو سٹیبل قرار دے سکیں ہم کہہ سکے کہ ہم بھی ایک سٹیبل ملک کے باشندے رہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام آج کی بات میں زفر اقبال صوبانی صاحب جو کہ پرائیوٹائزیشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا ان کے خیال میں آئندہ دنوں میں پاکستان سٹیبل ہو پائے گا السلام علیکم سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا سر یہ بتائیے گا کہ آپ اس سارے پروگرام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور لاسٹ آرک نو مینے سے پوری قوم اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کا اور آئی ایم ایف کا میچ کون جیتا ہے اور بالکل ایک انڈ ریزل ہوتا ہے کہ جو ڈیتھ اوورز کہتے ہیں یا سپر اوورز ہوتے ہیں تو تیس ساری آخری ڈیٹ تھی ایکسپائری کی آئی ایم ایف کی اور ٹوئنٹی نائن کو جو ہے وہ عید کے سیکنڈ ڈے جو ہے یہ خبر آئی کہ جو ہے پاکستان فائنلی جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے ہاتھ ملا لیا ہے تو بات یہ ہے کہ آئی ایسنگ اس میں میرا خیال ہے کہ لاسٹ جو ایک ڈیڑھ مہینہ ہے اس میں پرائم منسٹر شباز شریف نے آئی ایسنگ بہت زیادہ کوشش کی ہے کیونکہ چیز تھوڑی بگڑ گئی تھی آت کی ساکڑار صاحب ایکسپیٹیز ہیں دو تین دفعہ رہے ہیں فائنس منسٹر کنٹری کے ان کا خیال تھا انہوں نے اپنے حساب سے کوشش کی اس کو اگریمنٹ کو کرنے کے لیے تاکہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپیکٹ نہ آئے لوگوں کے اوپر اسپیشلی فورن ایکسچینج کی جو ڈیپریسیشن تھی اور دوسرے ایریاس تھے جہاں پہ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان کا نئی ایکسپیجر ہو پر اس کے برد سے یہ جو آٹ نو بینٹ نے ڈیلے ہوا ہے اس کا بہت برا ایمپیکٹ انپورچنٹلی ہوا ہے کہ دولر جس طریقے سے بڑھ گیا پھر انٹر سویٹ بڑھ گیا تو بہت جو ہے وہ ہے تو لائف لائن ملی ہے پاکستان کو ہم بینٹلیٹر سے نکل کے ہم تھوڑا سی جو ہے اس میں آئے ہیں بٹ ابھی تو گیم سٹارٹ ہوا ہے بکوز جو چیزیں آئیم ایف بتا رہا ہے تو مگر راکٹ سائنس نہیں ہے وہ چیزیں ہمیں خود کرنی چاہیے آج نہیں تقریباً پچیس تیس سال سے ہمیں کرنا چاہیے اور ابھی تک ہم کرنی رہے ہیں لیکن حالات اتنے برے ہو گئے ہیں اتنے برے ہو گئے ہیں کہ آج اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو اگلے تین سالوں میں پاکستان کو جو فورن ایکسچینج پیمنٹ کرنی ہے لون کی 75 بلین ڈالرز ہمیں پے کرنا ہے اور پلس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ بھی پاکستان کا جو ہے وہ 6-7 بلین ڈالر کا پر سال آتا ہے اس دفعہ تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ نہیں آیا اس لئے کہ آپ نے امپورٹ روکا ہوا ہے تو یہ پیسے جب تک ہم کچھ چیز آٹ او دو وے آٹ او دو بوکس نہیں کریں گے تو ہمارے لیے جو ہے نا گزارا نہیں ہوگا ایک لائف لائن ملی ہے ایک آپ کو ایسا ملا ہے کہ آپ سوچیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ ایک چیرنج ہے مطلب ایک ہمیں سٹیبلیٹی مل گئی نو مینے کی سٹیبلیٹی ملی جس میں تین گورنمنٹ آئے گی ایک تو کرنٹ گورنمنٹ آپ کی ہے ایک کیرٹیکر ہے اللہ کرے اپنے ٹائم سے آجائے بکاوز اس کے بارے میں بھی جو ہے نا ہر ایک بندی کی اپنی رائے ہیں بہت میری امید ہے کہ انشاءاللہ کیرٹیکر آگست میں آ جائے گا اور تیسری چیز ایلیکشن ہے اور نئی گورنمنٹ جب بھی آتی ہے تو یہ تین گورنمنٹ کے اندر یہ جو آپ کا نائن بند کا جو پرو ایم آئی ایم ایم ایف کا وہ چلے گا بڑ ہمیں ایکشن جو ہے وہ جہاں پہ ان کا کوئی پولٹیکل کیپٹل ہرٹ نہیں ہوتا ہے وہاں سے ان کو فوراں شروع کرنا ہوگا اور یہ آج ایک دن کا کام نہیں ہے یہ ایک لمبا کلیر کٹ ہے کیونکہ ہم جو کچھ بھی چیزیں کرتے ہیں ہم شورٹ ٹرم پہ کر رہے ہیں لانگ ٹرم کی جب تک ہمیں میشیرز نہیں کریں گے تو ہم اس سے نکل نہیں پائیں گے اور پھر ہم پھس جائیں گے اس کے اندر not very far away even 6-7 مہینے میں بکوز یہ ہے تو بیسیکلی ایک علامیہ کے طرف سے ایک ہمیں ملا ہے کہ بھئی اب صدر جاؤ اب تو انسان بنو اور جو ہے ٹیزوں کو صحیح طریقے سے کریں صرف مرک ڈیفارٹ کے دہانے پر تھا اور تقریبا جیسے آپ نے کہا کہ آخری روز جا کر یہ معاہدہ ہوا ہے تین ملاقاتیں کرنی پڑی ہیں اور بہت ساری جو سٹویشن تھی وہ خراب چل رہی تو آپ کے خیال میں آئی ایم ایف سے ہمارے تعلقات اتنے کمزور کیسے ہو گئے ہیں دیکھیں ایک وقت یہ ہے کہ جب بھی آئی ایم ایف کا اگریمنٹ ہوا ہے تو فورن ایکشینج جو ہمارے آؤٹ فلوز ہیں وہ اتنے زیادہ ہائی ہو گئے ہر سال کے لیے تو آئی ایم ایف چاہ رہا تھا کہ آپ ہم تو اپنا جو بھی ان کا ایک وہ تھا ون پوائنٹ ٹو کی برانچ تھی اور اس کے بعد ایک تھوڑی اور جانے کے لیے تو وہ اس لیے میں آپ کی فرینڈلی کنٹریز کا آپ کلیریٹی لے ہیں آپ کا اور پلس ایک انٹرنیشنل پریشر بھی تھا دنیا کے جو گلوبل پلیز اپنے ساف سے کھیل رہے ہوتے ہیں یو ایس ہے چائنہ ہے رشیا ہے انڈیا ہے یہ سارے پلیز کی بھی چیزیں ہوتی ہیں انفورشنٹلی حالات اتنے اچھے نہیں تھے گلوبلی ہمارے جو ہے نا کیونکہ ہمارا جو لنک چائنہ کے ساتھ دن بل دن بڑھتا جا رہا ہے چائنہ جو لانگ ٹرم لونز ہیں 30% قریب ہمیں چائنہ کو پے کرنا ہے سی پیک میں وہ انگولمنٹ اس کی ہے تو آؤٹ او دے وے پاکستان کی سپورٹ کرتا ہے تو یہ ساری جو ہے گلوبل انٹرنیشنل پولیٹکس بھی جو ہے اس میں ہمیں کرنا چاہیے تھا بٹ سوئنگ اپاٹ ہم اپنا ہاؤس تو صحیح کریں ہم اپنا کام تو کریں اپنا کام کر ہی نہیں رہے وہ ہی ہماری چال ہے وہ ہی ڈھال ہماری ہے تو اس سے بات تو نہیں بنے گی اب یہ چانس ملا ہے ہم نے اپنے آپ کو صدھارنا ہے ورنہ انفورشنٹری اور ہم مشکل میں آ جائیں گے سر آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں آپ نے کہا کہ وہ ہمیں کرنا چاہیے تھا جو وہ شرائط ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا اوورو دیئے گا کہ وہ کیا شرائط ہیں اور اس کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ٹیکس بیس بڑھا ہو بڑی سمپل سی بات ہے ٹیکس بیس کیوں نہیں بڑھا ہے آپ کے جو شاپ کیپرز ہیں آپ کے پتہ نہیں بائیس لاکھ شاپ کیپرز ہیں اور بائیس ہزار صرف جو ہے وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں جو ٹیکس جو آپ کماتے ہیں تو ان کو پے کرنا چاہیے نا آپ کا اگری کلچر ہمیشہ سے ڈسکشن آیا ہے کوئی کہتا ہے یہ پروینشل سبجیکٹ ہے کوئی کہتا ہے یہ فیڈل سبجیکٹ ہے بھائی اگر آپ ٹنوں کے ساتھ سے کمارے ہو آپ ہی اپنا حصہ دالو ہر چیز فری تو نہیں ملے گی نا آپ وہی روڈ استعمال کر رہے ہو وہی چیزیں استعمال کر رہے وہی سیکیورٹی بلکہ ایکسٹر سیکیورٹی ہے جو پولٹیکل جو آپ کے گورنمنٹ پر ریپریزنٹ کرتے ہیں امنیس کرتے ہیں ان کو سب ایکسٹر چیزیں مل رہی ہوتی ہے تو آپ اپنا حصہ دالو وہ حصہ دالتے نہیں ہیں پلس جو ہے آپ کا باقی ایریا کے اندر ہے آپ کا پاپرٹی کے اندر ہے اس کے اندر بھی آپ کا جو ہے فائلر بھی ہے نون فائلر بھی ہے ڈی سی ریٹ بھی ہے اتنی ساری چیزیں پاکستان میں آ گئی ہیں تو وہ آئی ایو ایف کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا نائن پسنٹ جی ڈی پی ریشو ٹیکس کا ہے جسے کام نہیں بدے گا آپ کم سے کم جو آس پاس سے کنٹریز میں پندرہ پسنٹ پر تو آؤ تا کہ ٹیکس کا ریمنیو جو ہے آپ کا بڑے دیکھیں جب کیک کا سائز بڑے گا تو ہمیں مشکل نہیں ہوگی خرچہ کرنے کے لیے چاہے وہ ایڈوکیشن کے اوپر ہو چاہے ہیلت کیئر کے اوپر ہو چاہے آپ کا ڈیولپنٹ خرچہ ہو اس کے اندر اور بار بار جو ہے فیڈل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایٹین ایو اینڈ کے ویلس ہمارے سارے فنڈ جو ہے وہ چلے گئے ہیں پروینسز کو بات تو نظر آتی ہے بات پہلی بات تو یہ کہ کیک تو بڑھائیں آپ کا کیک سائز جو ہے اگر اتنے ہی کیک کا سائز رہے گا اتنے ہی ریونیو آئے گا ریونیو تو بڑا ہے لیکن بات کی ہے کہ بہت سارے سیکٹرز ابھی تک کا اس میں استعمال بھی نہیں ہوئے ہیں یوز بھی نہیں کی دوسرا یہ ہے کہ پاور ہے اب پاور کے اندر اب جس طرح سے پرائز بڑی ہے اور بڑے گی انبیلیویبل ہے کہ جو چھوٹی سی فیملی ایک کمرے میں دو کمرے میں جب وہ بتاتے ہیں کیا ہمارا اتنا بل ہے نہ ہم ایسی استعمال کرتے ہیں تو بھی ویری فرینک بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ بنے گا کسی طریقے سے ہے ہم جو ہے وہ اب بات آئی ایم ایف کی صحیح ہے کہ بھائی جو ایکچول کاؤسٹ آتی ہے اس کو تو آپ ریکور کریں نا آپ کا اگر یہ تو نہیں سکتا ہے کہ دس روپے کی کاؤسٹ آئیے اور پانچ روپے میں بیچ رہے ہیں یہ تو ریکوری کی فل بات کریں ریکوری کرنے میں یہ ہوا ہے کہ آپ اتنا زیادہ مشکل ہیں دیکھیں پاکستان کے پاس اپنے اون چیزیں تھیں نائنٹی نائنٹی فور میں ہم تقریبا پہنچ چکے تھے کیٹی بندر میں کول کا پروجیکٹ لگانے کے لیے بات پولٹیکلی جو ہیں وہ اس کو اس پروجیکٹ کو فیل کیا گیا پھر آپ کے ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں آپ کے کاراباگ ڈیم بڑا اس کے اوپر ڈسکرشن چلتا ہے بات ٹیکنیکلی کاراباگ ڈیم بنتا تو ہائیڈرو انرجی بہت زیادہ بناتے ہیں جس کی کوس کوئی نہیں آتی ہے رینیبلز ہیں رینیبلز شکر ہے اب تھوڑا سی سولر ہے وینڈ ہے اب شروع ہوا ہے لیکن ابھی بھی اس کا کمپوننٹ بہت کم ہے ہمارے پاس بہت زرائیں ہیں ہمارے پاس جو پی پی ہے اس کے آئی پی پی اگریمنٹ ہوئے وہ اگریمنٹ اتنے ڈیفکل بیک کر لیں اور ڈالر اگر بڑھتا رہے تو آپ کو وہ بلے گا تو پوسیبل نہیں تھا دو ایک سال پہلے پور ایگریمنٹ بھی ہوا ہے تو ہم نے اپنے جو ذرائع ہیں اسپریڈ نہیں ہے اس کو استعمال نہیں کہ اس پردہ سے یہ ہے پلس جو چیزیں ابھی کنٹرول کرنا چاہیے ڈسٹریبوشن لاؤسز ہیں ٹرانسمیشن لاؤسز ہیں آپ کے پلس آپ ریکاوری نہیں کرتے ہیں پوری طریقے سے تو وہ جو آپ کے سارا بھوٹ جو ہے جو ریکاوری نہیں ہوتی ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایڈ ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ ہے تو ایک اس کی بات کرتے ہیں وہ گیس کی پرائز کی بات کرتے ہیں کہ فل ریکاوری کریں چیزوں کو ریونیو کریں اس کے اندر تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں پلس وہ کہتے ہیں کہ فورن کرنسی جو آپ کی ایکشنج ریٹ ہے اس کو آپ جو ہے نا کنٹرول نہ کریں مجھے انفورچنیٹلی ڈار صاحب کی جو پچھلا جو دور تھا اس کے اندر انہوں نے ڈالر کو جو ہے نا ایک دروازے میں بن کر دیا تھا اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ کا جو ہے ایکسپورٹ بالکل نیچے چلی گئی تو ڈالر کو جو ہے وہ ہمیں اوپن رکھنا چاہیے جو مارکی کی فورسز ہیں ڈیمانڈ ان سپلائی کی وجہ سے جو ہے تو وہ چیزیں کرنی چاہیے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں آپ بیچ کے اندر انٹرفیر نہ کریں اس کے اندر اور انفورشنیٹلی ڈالر جو چلا گیا ہے اللہ کرے ابھی بھی لوگوں سے بات ہوتی ہے اگر سٹیبلیٹی بھی اور لوگوں کو پتا ہوا کہ جو ہے پاکستانی کرنسی اتنا زیادہ نیجک نہیں کرے گی اور پیسے جو ہے ایکسپورٹ کے ریمیٹنسز کے ایف ڈی آئی کے پورٹ فالیو انویسمنٹ بھی اگر آتی ہے تو یہ ڈالر جو ہے سٹیبلائز ہو جائے گا میبی ٹو سکسٹی پہ ٹو ففٹی ٹو سکسٹی فائی پہ بر جھٹکہ نہ کھانا چاہیے جھٹکہ دس دن دس دن پر نیچے ہو گیا اس سے لوگ کلیر رہی ہوتے ہیں کہ بزنس بارل کیا ہے جب وہ چیزیں ہوگی تو دیفنیٹلی ہمارا انفلیشن کا کم آئے گا جب انفلیشن کم آئے گا تو انٹرس ریٹ کم ہوگا اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو ٹوٹل ریمنیو انہوں نے نائن پوائنٹ فور ٹویلین بنایا ہے اگلے سال کا ٹیکس ریمنیو اس میں سے سیون پوائنٹ فور ٹویلین تو آپ صرف انٹرس پر میں بنے کر رہے ہیں سب سے بڑا بینیفیشری تو گورنمنٹ ہوگا آپ کا جو کہ انٹرس کو انٹرس اباؤنڈ جو ہے وہ اس کو اگر انٹرس ریٹ گرتے ہیں تو وہ انٹرس ریٹ پہ جو ہے وہ آپ کریں گا اس کے اندر سیئے یہ بتائے گا ابھی آپ نے بات کی گیس اور بجلی کی تو گیس پر پچاس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے ابھی اضافہ نہیں ہے لیکن آئی ایم ایف کی خواہش ہے کہ آپ اپنی کوس ریکوور کریں تو اتنا آسان نہیں اس کو آپ کیمنٹ اس کو ڈسکس کرے گی کوئی طریقہ نکالے گی آپ کے طریقے سے لوگوں کو زیادہ بھوژنا پڑے گی یا ایک کم جو لو استعمال کرتے ہیں اس کو ایگزیم کر دیں لیکن صاحب اگر ہوتا بھی ہے تو لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ان کی جو جوب کر رہے ہیں یا ان کی انکم کی بات کر رہے ہیں آگستان کے اندر یہ گیس استعمال ہوگی بھٹ ہم نے اس کے ساتھ اتنا برا حشر کیا کہ ہم نے گیس کو لوگوں کے گھروں میں آسانی سے پہچا دی پائپ کیے اور اتنی کوست ہم نے کم رکھی ابھی بھی مجھے یاد چونکہ گیس کی شورٹیجز ہیں تو سردیوں میں گیس آتی نہیں ہے یا کم بھی آتی ہے ابھی بھی جو ہم گیس کی ریکاوری جو ہے وہ پوری جو ہے کچھ جو لوہیں بہت کام ہے اس کے اندر آپ کوئی چیز اگر آویلیبل ہوتی ہے تو اس کا استعمال صحیح کرنا چاہی ہے دنیا میں مشکل سے آٹھ دس کنٹری ایسے ہیں جہاں پہ پائپ گیس گھر میں آویلیبل ہے تو کس طرح استعمال کریں گے جب گھر پہ ہماری گیس آئی بہت یلکی بات ہے تو ایک فکس بل تھا مہینے کا آپ نے سات روپے مہینے کا بل پے کرنا ہے چاہے آپ استعمال کرے یا نہ کرے تو لوگ تیلی کی کس بچانے کے لیے تیلی کی کس بچانے کے لیے صوبہ چلا دیا چولہ ہوتل کے گیار روپے کس تھی پر مہینے کا صوبہ چولہ جلا دیا اور اس کے بعد شام رات میں چولہ بند کیا آپ سوچیں کہ گیس کا کس طرح ہم نے زیا کیا ہم نے ہر چیز کے اندر یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے آپ کو اتنی پریس کب رکھنے نہیں چاہیے تھی کہ سیون روپیز is a monthly bill جتنا بھی آپ یوز کریں تو یہ ایک ہماری پولیسیوں کا مسئلہ ہے ہمارے میں وہ چیزوں کو نہیں ہے آپ کا دوسرا سوال آپ کیا رہی تھی اس کے اندر میں کہہ رہی تھی جس طرح مزدور کی ایک کا انکم 22000 روپے ہوگی تو اس کو نہیں ملتی جہاں تک گورنمنٹ نے تک انکریز کر دی تیس فیصد کر دی پینشن کر دی جو کورپر ورلڈ ہے جہاں پہ ٹیکسٹائل ملے وہاں پہ گورنمنٹ کا زیادہ ایک دوش ہوتا ہے گورنمنٹ کورپر ورلڈ ہے وہاں پہ انکریز آ رہی ہے اگر ہم نورمل دیکھیں دکانے دیکھیں دہاری دیکھیں تو جہاں جو انسکل لوگ ہیں ان کے پاس ایک بائیں پار نہیں ہے تو ان کو مشکل ہے گورنمنٹ کا ایک میکنزم ہے ایک چیک ان بیرنس ہے اس بات میں پک کرنا ہمارے ملک کے کام چلتے ہیں ساری چیزیں اوپری ہو جاتی ہے جو ان فورشنیٹ چلتی ہے میں ایک بار بار جملہ کہتا ہوں کہ ان فورشنیٹ ایتھیکل ایشوز کے اندر بہت زیادہ ہیں اور چیزیں کوئی ایمپرومنٹ نظر نہیں آرہی اللہ کرے کوئی ایسی ایسی ٹریفک ہے اب ہم کہتے ہیں کہ ریڈ لائٹ پہ رکھتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیوں رکھے باقی تو رکھتا نہیں ہے سیمپل سی بات ہے کچھرہ ہے پھیکنے کا ہم کل ایک بندہ سنگنل کے اوپر دروازہ کھولا اس نے پوری پان کی نیچے پھیکی گھورتا رہا سب اس پسور رہے اور ہمیں اپنا اپنا رول ضرور پیش کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے اچھے سر ایمی 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 زیادہ فائدہ پہنچے گا دیکھیں ایمی 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 سیکٹر سے پہلی بار تو یہ کہ اس وقت جو ڈالر کی کمی کی وجہ سے ہم بہت بلکل ہماری پروڈکشن گر گئی تھی ہمارا جو آپ کا پروڈکٹیویٹی تھی لسم جو کہتے ہیں وہ نیچے چلا گیا تھا آپ کا جی ٹی پی ہماری بہت کم پوائنٹ ٹری جی ٹی پی جو ہے تو جب یہ پروڈکٹیویٹی باپس آئے گی ایک تو آٹو بہت جانگا گی پھر آپ کا سیمن سیکٹر گی تو یہ ساری چیزیں جو آپ ک ک ک سرکشن انڈسٹری ہے چوال انڈسٹری ایسی ہیں جو اس سے لنک ہے تو چیزیں اتنی مہنگی ہوگی جب سٹیبلیٹی ملک میں آئے گی ڈالر ریٹ آئے گی اور ترقی ہوگی بڈ اگین اس ایسی نوٹ اون من سٹیب تو من سٹیب وہ کنسسٹنٹلی جو ہے اور ہارش میجرز لینے جو پڑیں گے امیس کے اندر سر یہ بتائیگا کہ آئی ای 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 جو پرگرام ہمیں بارہ جولائی کو ہو جائے گا کنفرم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہماری معیشت کو کیا خطرات اس سے لاحق ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ قرضہ دے رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر کوئی پروپرلی کام نہیں کیا جارہا اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جارہا حالانکہ وزیر آدم صاحب نے کہا کہ کمیٹی بنا رہے ہیں جو اس کے اوپر ہی کام کرے گی کہ اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے کہاں کہاں پر کیسے ڈسٹیبیوٹ ہوگا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے آئندہ آنے والے الیکشنز کیونکہ ہمارے یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ جو پچھلی حکومت نے جو بھی پولیسی سیٹ کی ہوتی ہیں جو بھی کام چل رہا ہوتا ہے وہ سارا کچھ روک دیا جاتا ہے وہیں پہ اور نیا اپنا کام شروع کیا جاتا ہے جس کی ویسے نہ اگلا کام پورا ہوتا ہے اور نہ ہی پچھلا کام پورا ہوتا ہے تو وہ کمیٹی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا اکار کر دے گی اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے گلتی کی پہلے تو تھا کہ اب چونکہ انہوں نے کرزے لیے ہیں ایف ایکس ہی لیے ہیں جو سارے چورٹر میں جو کہ جن کی پیمنٹ نیکس تری یاز میں ہوگی تو وہ جو ہے اس حساب سے کوئی بھی جو بھی پاور میں آئے ہمیں نہیں پتا آج کی پوزیشن میں کون پاور میں آئے گا کوالیشن آتی ہے یا کوئی اور آتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا اس وقت جو بھی آتی ہے بلتی گنجائش کی نہیں ہے ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ بار بار یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اب جو آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوگا نو مینے کے بعد تو اس کے بعد جو ہے جو ہمارے کرزیں ارد ان آئی ایم ایف ہیں دوسرے فرینڈلی کنٹری سے ہیں ہمیں اس کی ری پروفائلنگ کرنی پڑے گی ہمیں اس طرح ہوگا کہ ہمیں سانس لینے کا موقع ملے اب یہ لون اتنے زیادہ ہوگئے کہ ہم سانس نہیں لے پاتے ہمیں یہ جو لونز ہیں سیڈنکا نے اس طرح کیا اور لوگوں نے کیا ہمیں یہ جو ہے نا یہ لونز جو ہیں ہمیں اس کا پیریٹ جو ہے وہ اس کو ڈبل کرنا ہے یہ کرنا ہے اور جب ہمارے کنٹری میں چیزیں امپروو ہونا شروع ہو جائے گی جب ایک چیزیں اسٹیبلیٹی آئے گی تو ان کو اس میں حج نہیں ہوگا بڑ یہ آٹھ نو مینے کا جو عرصہ گزرا ہے آپ کا بہت ڈیفیکل تھا پولٹیکلی بھی کلیریٹی نہیں تھی جو اس وقت اپوزیشن ہے انہوں نے ایک فرنٹ فوٹ پہ چیزوں کو رکھا آپ کا اور یہ کوئلیشن ہے کوئلیشن نے بڑی بڑی بات ہے کہ کوئلیشن چل گئی because obviously they had one target against them تو چل گئی اس کے اندر ہے اور اسی طرح ہمیں ہیں اور چارٹر اکانومی جو ہے نا وہ اس کی کوشش ہو رہی ہے اگر یہ چارٹر اکانومی ہو گئی تو سارے ہی آپ کی پارٹیز ہیں چاہے جو اس وقت even opposition میں بھی ہے they should also sign کہ ہمیں ایکانومی کے اوپر compromise نہیں کرنا چاہیے میں پارٹیشن کمیشن کی بات کرتا ہوں ہمیں introduction کرائے تھا میں اس میں تقریباً دو ہزار چودہ کے شروع سے بورٹ پہ ہوں مجھے بعض شرم آتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا توپ چلائی ہے پارٹیشن کمیشن کے اندر کیا ہوا برد میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ اتنا زیادہ challenges آتے ہیں ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے آج بھی ہماری میں ایک steel wheel کی پارٹیشن ہے اس کے اوپر ہم نے بہت ہی اس پہ کام کر رہے ہیں اور ایک اچھا سی بارڈل بنائے ہیں جس کے اندر اتنا زیادہ investors کو نہیں ہوگا آج کل اس کی ہماری transition committee کی بھی meeting ہے لیکن اتنی زیادہ ہر جگہ سے difficulty ہوتی ہے politically بھی جو political party opposition میں ہوتی ہے وہ اس کو support نہیں کر رہی ہوتی ہے اس کے اوپر government میں ہوتی ہے تو وہ اس کی favor میں ہوتی ہے اس کے اندر ہے پلس آپ کے unfortunately جو یہ court کے معاملے رہے ہیں آپ کے اس کے اندر کوئی بندہ بیرو کسی کے اپنی capacity کے issues ہیں پلس پیچھے جو courts کا اور اس کے اندر جو ہے ہر چیز کی recoment ہوتی ہے آپ نے دیکھا steel mill 2006 میں ہم نے privatize کیا کوشش ہو گیا تھا اس کو پھر جو ہے supreme court روک لیا پھر پی آئیے کے اس میں جب چل رہا تھا 2014-15 میں پھر politics ہو گئی ڈسکو کی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ چلے گی نہیں ہمارے پاس تقریباً ڈیر 1.5 ٹیلین روپے ہم ہر سال ان SOEs کو state on entries کو پھوکتے ہیں آپ کا اگر یہ پیسے نہ ہو اور یہ اپنے جو ہے گورنمنٹ کا کام نہیں بزنس کرنا پہلے والی بات تھی یہ airline ہے railway ہے discos ہیں یہ اپنے پہوں پہ کھڑا ہوں دیکھیں سب سے بڑا اچھا ایکزمپل بینکوں کا ہے جب بینک پرائیوٹائز ہوئے آپ کے 92 سے شروع ہوئے 2004 میں ہوئے تو لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں حبیب بینک ہی کریں سرکار نے 29 بلین بیل آؤٹ کیا تھا 1995 سے 2000 میں اور اس کو 2002 کے اندر لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جتنا گورنمنٹ نے اس سال ایک سال اس کو ڈول آؤٹ کیا کرنے کے لئے اس سے زیادہ ٹیکس ایک سال کا پہ کر رہے اس کا جو ہے آپ کا ٹیکس پروفٹ ہے وہ تقریبا 40-50 روپے جو ہے اس کا ہے تو یہ تمام چیزیں ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اس سرہ آسان نہیں ہوگا ہمیں اکانومی کے اوپر کوئی پولیٹکس نہیں کرنا چاہیے سر اب پرائیوٹیزیشن کی بات ہو تو پرائیوٹیزیشن پولیٹیزی کی بارے میں بتائی گا اور یہ بتائی گا کہ اکانومی پر اس کے کیا سرات ہوں سب سے بڑی بات یہ کہ جو ادارے گورنمنٹ کے ہیں پی آئی یہ وہ گورنمنٹ کے پاس فنڈنگ کرتی ہے وہ پیسے اگر نہیں ضرورت ہوگی تو پیسے آوی ہو جائیں گے باقی کام ہو کے لیے اور ان کی جو ایمپرومنٹ بھی آئیں گی ہم جب یہ پی آئی اے نے ایمیرٹس ایرلائنز اس کا استاد تھا جب ایمیرٹس ایرلائنز شروع ہو پی آئی کو بھئی آپ چیمپئن ہو ہمیں بتاؤ کس طرح چلاتے ہیں ہم نے اس کو سکھایا آج ایمیرٹس آئی کو دیکھیں اور پی آئی اے کو دیکھیں کو کوئی مدلہ یہ نہیں تو ہمیں مدلہ یہ کہ اگر جب پرائیویٹ سیکٹر میں آتے آپ دیکھیں حبیب بینک دیکھ لیں جب پرائیویٹ سیکٹر میں آئے تو کتنا زیادہ فلرش کرتے ہیں اس کے اندر ہیں ہم بات کرتے ایک بات اچھی ہونے والی ہے پاکستان کے اگریکل کروپ جو ہیں جو ابھی تک انڈیکیشن ہیں کافی اچھی بارش کا نہیں ہو ویٹ کروپ ایک اچھی اماری آئی ہے اور بہت پیچھے ہو گئے ہم تقریبا 14.2 ملین بیز جو ہم پانس سال سال پہلے اگاتے سال کے اندر ہم سات پہ آگئے تو بکاوز سیلات کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم شگر کین بنا لیتے شگر کور اتنا زیادہ پانی کنزوم کرتا ہے تو ہر چیز میں ہم گراوٹ ہے اور ہم بزنس کار رہے ہوتے ہیں اور سا ریسرچ ڈیویلیپن دیپارٹمنٹ میں کوئی دوسر نہیں ہو پیپر پہ ہیں انہوں نے نوکری جا کے کرنی ہیں انہوں نے اپنا انکریمنٹ کا بھونا ہے ان کو پینشن پہ ہے مطلب ایک کپیسٹی کا ہے اور لوگ کہتے ہیں ہم نے زندگی میں کام ہی نہیں کیا تو ہم کو کام کرنا ہی نہیں آتا یہ حالت ہے سرکار کسور ہے سیڈ ایمپورٹ کرتے ہیں وہ بھی کسی کام نہیں ہوتا ہی ملاوٹ کرتے ہیں پیسٹی چیئیڈ ملاوٹ کرتے ہیں کلچر بن گیا نا ایک چاریس چاریس پیسٹی جو ہر جو بھی پروڈکشن ہے اگر دیکھ لیں انڈیا بلکل نیکس دور ہے ویس پنجاب ایس پنجاب پروڈکٹی پیسٹی پرسن اوپر ہے چاول دیکھیں ہر چیز پروڈکٹی اوپر ہے اب ایک اچھی چیز ہو رہی ہے آپ کا جو ہے جو نا کورپیٹ فارمن کی بات ہو رہی ہے جو ایک نئی کمیٹی کی ہے تو وہاں پہ چائنا ہے یہ ہے کوپیٹ فارمن کریں گے تو پروڈکٹی بڑھے گی اور ایک اور چیز جس کے اوپر زور دے رہے ہیں منرل کو ہم نے پورا اپنی اپنی ایکسپورٹ رکھی ہے ساڑھ فیصد ٹیکسپورٹ اگر انشاءاللہ اگر ہوتے ہیں تو پاکستان کی ایکسپورٹ اس ایریا میں اچھی خاصی ہو سکتی ہے ہمیں اپنے آپ کو ڈائیویسی فائی کرنا ہوگا ایک اور اچھی بات میں یہ شیئر کروں کہ جب یہ اپورٹ کی ریسٹرکشن ہوئی تو لوگوں میں جو ہے ریورس انجننگ شروع کی کہ وہ چھوٹ چیزیں ہوتی ہیں جو پاکستان میں کوئی کوشش نہیں کی بنانے کی تو گجرات گجران والا میں انڈسٹری کہ یہ چھوٹی سا پارٹ ہے اس کو بناو یہاں پہ تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کچھ سکسیس بھی ہوئی ہے بڑی ایک blessing کام شروع کہ چلے ایمپورٹ نہیں کھ سکتے تو اگر ہم ایک سپورٹ نہیں بڑھا رہے ہیں بڑھا سکتے نہیں تو ایمپورٹ جو ضروری نہیں ہے ہمارے پاس کوکنگ آئل کی گنجائش نظر نہیں آتی وہ کرنا چیئے تھا یہ چیز کم کم کریں یہ بتائے گا کہ پاکستان کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں جو آئی ایم ایف سے کرزہ لے رہے ہیں اور وہ ترقی بھی کر رہے ہیں یہاں پر ایسی کیا چیز لیک کری ہے کہ ہم صرف تباہی کے دہانے میں ہی جا رہے ہیں ہم کسی بھی صورت میں اوپر نہیں آ پا رہے ہیں ای 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 اوورال کنٹری ہم خراب تو اینڈ تک کا ہیں لیکن جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک رول پلے کر رہے ہیں درست میں چھوٹی سی اگزیمپل ہے کراچی کے اندر اگر آپ دیکھیں ٹی وی وی کے اوپر ایک نیا میر آیا ہے جو کہ ایک خود نظر آتا کراچی اتنا ڈیفکل سٹی ہے کہ جتنا بھی وہ کر لے گے لیکن کوئی ایسا نہیں کہ کم از کم بہت ساری چیزیں ریزول ہوگی بڑھ ایک لوگوں کو ویل نظر آئے گی چیزیں آئیں گی اس کے اندر ہے تو ہمیں خود جو ہے اس کو آگے بڑھنا خود آگے کر کے کریں گے تو چیزیں آتی ہیں تو یہ رول جو ہے وہ ہر گورنمنٹ کا دیپارٹمنٹ چاہے پروینشل گورنمنٹ ہو چاہے فیڈل گورنمنٹ ہو یہ رول پلے کریں کہ ہمیں اپنے آپ کو امپرویمنٹ کرنا ہے اتنی زیادہ اوور سٹافنگ ہے اتنی زیادہ اتنی زیادہ منسٹری آئیں جس کا کوئی کام نہیں ہے آپ ہمیں تو اپنے خرچوں کو کم کرنا ہے ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اتنی بڑی ویروکیسی تکنولوجی کا زمانہ آگیا ساری چیزیں آپ ریسرچ کر سکتے ہیں گاڑی کی فلیٹ ہے چار چار سو لٹر یہ ہے کوئی فارمولا بنانا چاہیے کہ بھائی آپ کی ہم پروینس میں سپورٹ کر رہے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا تو آپ اپنا ریونیو تو بڑھائیں اب یہ پروینس کو اتنے پیسے مل گئے تو زور نہیں لگاتی اپنا ریونیو بڑھانے کے لئے اپنا ریونیو ایشو وان ایشو ٹو ایشو ٹری ایشو فور ایشو پتہ ہے کسی کی ویل ہو اگزور ہو کنسسٹنٹ ہو اور اکانومی کی اوپر چھرشار نہ کریں اکانومی کی بات آئے تو کوئی بھی پارٹی چاہے خیبر میں ہو چاہے گوازر کے اندر پارٹی ہو اس میں ایک چیز کریں سر ایک آخری سوال یہ بتائیے گا کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہم نے حاصل کر رہے ہیں وہ کافی سخت شرائط پر حاصل کیا جا رہے اور یہ معیشت پر بہت زیادہ افیکٹ کرے گا شرائط تو بہت خراب ہے لیکن ہمارے پاس چارہ کیا تھا دیفول کرتے تو اور مشکل ہوتی نا اور یہ سب ہمیں خود کرنا تھا چیزیں خود کرنی تھی نا ہم اپنے آپ کو صدھار رہے ہیں شرائط شرط ہے اس کے لئے کہ ہم مشکل میں آگئے تھے ہم نے اپنا کام سا ہی نہیں کر رہے شرائط اندر بٹ ان کا ایک فارمولا ہے ان کی اپنی لوجک بھی ہے تو وہ چیزیں ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں خود کرنی چاہی تھی اب ہمیں ایک سسٹم کے تحت اور یہ اچھا یہ ہوا لیکن یہ بھی بلیسنگ بھی کہ ایک ٹرانش ٹیم ملکے اور پروریم ختم نہیں ہوتی ہماری ویل ہونا چاہیے گورنمنٹ جو ہے وہ میجر رول ہے جب گورنمنٹ میل رول کرے گی تو جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ میں خرابی ہے تو وہ سب لوگ جو ہے اپنا رول برابر پی کریں گے بہت 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 شکریہ ساری کہ آپ نے ہمیں پرگرام میں جوائن کیا تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پرگرام جس میں ہم نے بات کی کہ آئی ایم ایف سے کرزہ تو ملنے والا ہے لیکن اس کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے گا اور کیا یہ کرزہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا کیا پاکستان اس کے بعد ترقی کر سکے گا تو جس طرح ہمارے مہمان نے کہا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ سالیوشن کیا ہے کیسے سالف کیا جائے گا بس ہم کرنا نہیں چاہتے جس طرح الڈجیبرا میں find the value of x ہوتی ہے پتہ ہے اس کا ریزلٹ کیا آئے گا لیکن اس کے باوجود بھی فارمولاز لگا کر اس کو سالف کر اس کی value نکال نکال پڑتی ہے وہ سب کو پتہ ہوتا ہے اور اس کو کرنا آنا چاہیے جب آپ اس کو صحیح طریقے سے سالف کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ تو آپ کو value بھی مل ہی جاتی ہے exact value لیکن یہاں پر فارمولاز بھی پتہ ہیں کیا لگیں گے یہ بھی پتہ ہے کہ سٹیپ کیا ہیں لیکن پھر بھی اس کو کوئی سالف کرنا نہیں چاہ رہا جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات کافی زیادہ خراب ہوگئے امپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہو یا کسی اور سیکٹر کی بات ہو یہاں پر کسی بھی ہمیں سیکٹر میں ترقی ہوتی نظر نہیں آ رہی اور ہم ویسے تو بہت خوش ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام مل گیا ہے 12 جولائی کو یہ ڈیل مچور ہو جائے گی اور نو مہینے تک ہم آرام سے رہیں گے لیکن یہ کسی بھی صورت پرمنٹ سولیشن نہیں ہے ہمیں پرمنٹ سولیشن کے لیے اپنے آپ کو اتنا کرنا ہوگا کہ ہم چیزیں خود سے ہینڈل کر سکیں آئی ایم ایف ہم سے کوئی بھی بات نہیں کہہ رہا کہ یہ چیز ایسے کرنی ہے یا کوئی ایسی انوکھی بات نہیں کہی جاری یا کوئی ایسا سپیس سائنس کا فارمولا نہیں وہ ہمیں بتا رہا کہ ایسے ایسے کہ یہ ساری نورمل باتیں ہیں جو سب کو پتا ہے جو ہر گورنمنٹ کو پتا ہوتی ہیں کہ آپ اپنی حکومت ہے اس کو کیسے لے کر چلنے آپ اپنی ملک کو کیسے لے چلنے لیکن یہاں پر ہمارا ملک ہماری حکمران کوئی بھی اس چیز کو سمجھ نہیں باتیں سب بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن سولیوشن یا اس کا ریزلٹ کوئی سامنے نہیں آرہا ہمید کرتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں آئی ایم ایم شو بیز اور سوشل میڈیا ٹرینڈ صرف ایک کلک کی دوری پر ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں اور باخبر رہیں